زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ میں جانتا ہوں آتش تیرے وجود میں ہے تیری دوا نہ جینوہ میں ہے نہ لندن میں فرنگ کی رگ جان پنجا یہود میں ہے ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق ہسپانیاں پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا کیا سناتا ہے مجھ کو ترک و عرب کی داستان مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز اس وقت فلسطین کی جو حالت ہے جس طرح وہاں پر یہودی بمباری کر رہے ہیں اور فلسطینی شہید ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ قواتین جوان اس سے یہ آپ اندازہ لگا لیں اسرائیلیوں کی تو جو یہ ظلم ہے ہی ہے اس سے بڑا ظلم تو امت مسلمہ کر رہی ہے کہ پچاس سے زیادہ مسلمان مالک ہونے کے باوجود فلسطینی کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں اور یہ اجلاس منقد کر رہے ہیں اور مضمت کر رہے ہیں اگر مضمت سے کام چلنا ہوتا تو کشمیر بھی ازاد ہو چکا ہوتا اور فلسطین میں بھی یہ نوبت نہ آتی اس لیے اب اللہ تعالی سے دعا ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ان مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما اور فلسطینی بھائی جو مسلمانوں کا راستہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے وہاں پر جانا چاہیے جہاد دیفنیٹلی صرف ریاست ہی اس کا حکم دے سکتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر تمام مسلمان ممالک جیسے مسلمان ممالک کی فوج جرنل رہیل شریف کی قیادت میں اس وقت سعودی عرب میں ہے تو پھر اس مسلم ممالک کی فورس کو بنانے کا کیا فائدہ تھا کہ ہمارے سامنے ہمارے بچے ہماری بہنیں ہماری مائیں جوان بزرگ شہید ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ صرف لپ سروس کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور جو صورت حال اس وقت بنی ہوئی ہے ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک پوری امت مسلمان کے حکمرانوں کو جو ہے نہ وہ غیرت عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو